وہ کوئی جملہ ایک صحابی کہہ دیتا ہے اور خطا کے طور پر اس کی زبان سے نکل گیا انسان انسان ہے فرمایا کہ اللہ بازا جا اِنَّا کَلِمَةٌ مُنْتِنَةٌ یہ جملہ بدبودار ہے مجھے محمد کو بدبو آ رہی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم زنا کی نعوسہ تعلیٰ کے بدبو ہے جو مجھے اور آپ کو تو کچھ بھی نہیں ہوگا اس لئے کہ داری جب بڑی ہے مولوی صاحب کی اگر وہ بھی زنا کرے صوفی صاحب تبلیغ بھی زنا کرے دوسرا ماشاءاللہ اس کی سفید کپڑے دیکھ لو اس کی پگڑی دیکھ لو مجھے اور آپ کو تو کہیں گے ہم ان کے کپڑوں پہ جا رہے ہیں لیکن وہ محمد کے سامنے نہیں جا سکتا صلی اللہ علیہ وسلم وہ محمد رسول اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا وہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی نگاہ سے خصوصی نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ نہیں یہ جو آپ کے مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ لیتے ہیں یہ آنکھیں نیچے کرتا تھا یہ اوپر نہیں دیکھتا تھا یہ پیرانے پیر عبدالقادر جیلانی کا نام آپ نے سنا ہوگا یہ اوپر نہیں دیکھتا تھا ہاتھ ملاتے تو اس طریقہ پر آنکھیں نیچے کرتا تھا اور اپنے آنکھوں سے دیکھتا نہیں تھا ایسے نیچے بندے کے پیشانے کو نہیں دیکھتا تھا اور کبھی دیکھتا تھا میں تو خود اندھا ہوں تو میں آپ کو کیا سمجھا سکتا ہوں میں خود نابینا ہوں نابین آدمی آپ کو کیا سمجھائے گا یہ جو مجلس میں ان کی مجلس لگتی تھی جمعہ کی تقریر ہوتی تھی یا کوئی حضرت کے ہزاروں کی مجلس ہوتی تھی ہزاروں لوگ جمع ہوتے تھے خوبصورت بھی تھا خوبصیرت بھی تھا سب کو سبحان اللہ عبدالقادر جیلانی خوبصورت بھی تھا خوبصیرت بھی تھا اور بہت اللہ آپ کو بھلا کرے فسی اور بلیخ قسم کا انسان تھا اس کی کتابیں جو غنیت التالیبین ہیں اور اسی طریقہ بریئے کے دیگر کتابیں قرآن کی اس کی تفسیر ہے تفسیر الجیلانی کے نام سے پانچ جلدوں میں آپ اس کی فساعت و بلاغت کو دیکھیں غضب کا فسی اور بلیخ تھا لیکن میں نے عرض کیا کہ وہ اس طرح اوپر نہیں دیکھتا تھا نیچے دیکھتا تھا حضرت اور کئی دفعہ جوش میں جلالی آدمی تھا جلالی آدمی تھا کبھی جوش میں آ کر کے کہتا تھا کہ اللہ کی قسم تمہارے پیشانیوں پر تم چاہے نماز بھی پڑھتے ہو لیکن تمہارے پیشانیوں پر مجھے کفر نظر آ رہا وہ عبدالقادر جیلانی تھا وہ عبدالقادر جیلانی تھا وہ مولی منظور بھی نہیں تھا مولا فضل رحمان صاحب بھی نہیں تھے اور اس وقت کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ چود بھی صدی کا کوئی مولی بھی نہیں ہوتا تھا وہ نہ تقیی صاحب ہوتا تھا نہ کوئی بنورٹان والے ہوتے تھے نہ دارلوم نفارو کے والے وہ نہیں بلکل کہتے کہ مجھے نظر آ رہا ہے آپ کی پیشانیوں پر